دوستو آج ہم پڑھیں گے جوزف انڈریوز اس نوول کو ہنڈری فیلڈنگ نے لکھا تھا دوستو اس نوول کا اوریجنل ٹائٹل ہے The History of the Adventures of جوزف انڈریوز and of his friend Mr. Abraham Adams دوستو یہ جو نوول ہے جوزف انڈریوز اس نوول کا کنیکشن پیمیلا نوول سے ہے پیمیلا نوول ریچرڈسن نے لکھا تھا اور پیمیلا نوول کو 1740 میں پبلش کیا گیا تھا اب پیمیلا نوول سے جوزف انڈریوز کا کیسے کنیکشن ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیمیلا نوول میں دوستو ریچرڈسن نے female chastity کو دکھایا ہے پیمیلا میں بتایا گیا ہے کہ female کتنی پاک ہوتی ہیں کتنی نیک ہوتی ہیں تو پھر اس کے ریسپونس میں ہنڈری فیلڈنگ بھائی صاحب نے جوزف انڈریوز کو لکھا تھا اور اس نوول میں جو مین کریکٹر ہے جوزف انڈریوز اس کو پیمیلا کا بھائی دکھایا ہے ٹھیک ہے جو کریکٹر ریچرڈسن کا تھا پیمیلا اس کریکٹر کا بھائی دکھایا ہے جوزف انڈریوز کو تو پیمیلا میں دکھایا گیا تھا کہ female کتنی پاک ہوتی ہیں جوزف انڈریوز میں بتانے کی کوشش کری گئی ہے کہ بھئی female ہی پاک نہیں ہوتی male بھی پاک ہوتے ہیں male chastity کو ہنڈری فیلڈنگ نے بڑھاوا دیا ہے اب male chastity کو کیسے بڑھاوا دیا ہے یہ میں آپ کو کہانی سناتے ٹائم بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے جوزف انڈریوز سے دوستو جوزف انڈریوز دس سال کی عمر سے ہی سر تھامس بوبی کے یہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے جوزف انڈریوز کو گھڑ سواری کرنے کا بہت شوق ہے دوستو سر تھامس بوبی کی وائف کا نام ہے lady booby تو lady booby ایک دن جوزف انڈریوز کو دیکھتی ہیں اور جوزف انڈریوز کو دیکھ کر وہ اپنا food man بنا لیتی ہیں اپنا نوکر بنا لیتی ہیں جوزف اینڈریوز کو لیڈی بوبی دوستو جوزف اینڈریوز ایک ہینڈسم نوجوان بندہ ہے اور لیڈی بوبی جوزف اینڈریوز کو سیڈیوس کرنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا چاہتی ہیں لیکن جوزف اینڈریوز لیڈی بوبی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن نہیں بنانا چاہتا تھا تو اس طرح ہینڈری فیلڈنگ نے بتایا ہے کہ بھئی میل بھی پاک ہوتے ہیں اور میل کی بھی نیت صاف ہوتی ہے اور میل چیسٹ ایڈی کو یہاں پر بڑھاوا دیا گیا ہے لیڈی بوبی کئی بار کوشش کرتی ہیں جوزف اینڈیوز کو سیڈیوز کرنے کی لیکن جوزف اینڈیوز ان سب چیزوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہے اور اپنے کام پر ہی فوکس رکھنا چاہتا ہے اسے پتہ ہے کہ کسی غیر عورت کے ساتھ سنبند بنانا ایک اپراد ہے ایک جرم ہے ایک گناہ ہے اب دوستو لیڈی بوبی اور سر تھامس بوبی گاؤں چھوڑ کر لنڈن شہر میں جا رہے ہیں تو یہ دونوں جوزف اینڈیوز کو بھی اپنے ساتھ لنڈن شہر میں لے جاتے ہیں دوستو لیڈی بوبی کے جو ہزبنٹ ہوتے ہیں سر تھامس بوبی وہ لنڈن میں جا کر مر جاتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے لیڈی بوبی اپنے ہزبنٹ کی موت سے بہت خوش ہوتی ہیں اور انہیں آزادی مل گئی ہے اب وہ فری ہو گئی ہیں ان کے اوپر کوئی بندشیں نہیں ہیں اور اب ان کو اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ وہ جوزف اینڈیوز کے ساتھ فیزیکل ریلیشنز اسٹیبلش کریں ایک دن لیڈی بوبی جوزف اینڈیوز کو اپنے بیڈ روم میں بلاتی ہیں اور اس کو دوبارہ سے سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جوزف اینڈیوز ان کے سامنے نہیں پگھلتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو لیڈی بوبی کی ایک اور سرونٹ تھی میسیس سلپ سلوپ میسیس سلپ سلوپ بھی جوزف اینڈیوز کو سیڈیوز کرنا چاہتی تھی یہ دونوں عورتیں جوزف اینڈیوز کے پیچھے لگ گئی تھی دوستو لیڈی بوبی ایک بار پھر جوزف اینڈیوز کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جوزف اینڈیوز اس بار بھی منع کر دیتا ہے اور لیڈی بوبی اس بار بہت خصہ ہو جاتی ہے اور لیڈی بوبی جوزف اینڈیوز کو نوکری سے نکال دیتی ہیں اب دوستو کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس نوول کی ہیروین کی جس کا نام ہے فینی گوڈویل فینی گوڈویل ایک غریب کسان کی بیٹی ہے جوسف اینجوز اور فینی گوڈویل یہ دونوں ساتھ میں پلے بڑے ہیں ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں اپنے گاؤں میں اور جوسف اینجوز فینی گوڈویل کو بہت پسند کرتا ہے اب دوستو کہانی میں ایک کریکٹر اور ہے ابراہم ایڈمز یہ گاؤں کا پادری ہے اور ابراہم ایڈمز جوزف اینڈریوز اور فینی گوڈویل کو اڈوائز دیتا ہے کہ تم ابھی اپنی شادی کو پوسپون کر دو ابھی اپنی اپنی زندہی میں تم اچھے سے سیٹل ہو جاؤ جب سیٹل ہو جاؤ اس کے بعد شادی کا سوچنا دوستو فینی گوڈویل رہتی ہے گاؤں میں اور جوزف اینڈریوز آ گیا ہے لینڈن لیڈی بوبی کے ساتھ اب لیڈی بوبی نے تو جوزف اینڈریوز کو نوکری سے نکال دیا راستے میں دوستو دو بدماش جوزف اینڈریوز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں اور بہت مارتے بھی ہیں جوزف اینڈریوز کو دونوں بدماش اتنا مارتے ہیں کہ اس کی مرنے جیسی حالت ہو جاتی ہے اور مار کر اس کو سڑک پر ہی چھوڑ دیتے ہیں اب دوستو جہاں پر جوزف اینڈریوز پڑا ہوا ہے وہاں پر ایک گھوڑا گاڑی گزرتی ہے اس گھوڑے گاڑی میں بہت سے امیر لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور وہ امیر لوگ جوزف اینڈریوز کی مدد نہیں کرنا چاہتے لیکن اسی گھوڑا گاڑی میں ایک لائر بھی ہوتا ہے تو لائر امیر لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر یہ شخص مر گیا تو پھر ہم لوگوں کو مسئبت ہو جائے گی لائر کی اس بات کو سن کر امیر لوگ اس کو اپنی گاڑی میں بھٹا لیتے ہیں اور ایک ان میں چھوڑ دیتے ہیں ان یعنی مسافر خانہ جہاں پر لوگ ٹہرتے ہیں آرام کرتے ہیں تو ان میں ایک لڑکی ہوتی ہے بیٹی بیٹی جوزف اینڈریوز کی دیکھ بھال کرتی ہے اور بیٹی بھی جوزف اینڈریوز کے ساتھ فیسیکل ریلیشنز بنانا چاہتی ہے لیکن ایک بار پھر جوزف اینڈریوز منع کر دیتا ہے دوستو بار بار اس نوول میں میل چیسٹیٹی کو دکھانے کی کوشش کری گئی ہے اب دوستو گاؤں میں جو پادری تھا ابراہم ایڈمز وہ بھی اسی ان میں آ جاتا ہے جس ان میں جوزف اینڈریوز ٹھہرا ہوا ہے دوستو ابراہم ایڈمز اپنے سرمنز کو پبلش کروانے کے لیے جا رہا ہے لنڈن تو راستے میں وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہر جاتا ہے آرام کرنے کے لیے اور اسی مسافر خانے میں اسی ان میں جوزف اینڈریوز بھی ہے ایڈمز کو ان میں جوزف اینڈریوز ملتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اب دوستو ایڈمز کو پتہ لگتا ہے کہ جن سرمنز کو وہ پبلش کروانے جا رہا ہے لنڈن وہ سرمن تو وہ گھر پر ہی بھول گیا تو پھر ایڈمز لنڈن جانے کے پلان کو کینسل کر دیتا ہے اور اب جوزف اینڈریوز اور ایڈمز دونوں ساتھ میں گھر واپس جا رہے ہیں جوزف اینڈریوز اور ایڈمز دونوں گھوڑا گاڑی میں بیٹھتے ہیں جوزف اینڈریوز گھوڑا گاڑی کے باہر اور ایڈمز گھوڑا گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے لیکن دوستو راستے میں یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں ایڈمز چلتے چلتے جنگل کی اور چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک لڑکی کی چلانے کے آواز اسے سنائی دیتی ہے ایڈمز دیکھنے جاتا ہے کہ کون لڑکی چلا رہی ہے دوستو وہ لڑکی جو چلا رہی ہوتی ہے جنگل میں وہ اور کوئی نہیں بلکہ فینی گھوڑویل ہوتی ہے فینی گھوڑویل جوزف اینڈریوز کی محبوبہ تو فینی گھوڑویل کو کچھ گنڈے لوگ پریشان کر رہے ہوتے ہیں ایڈمز وہاں پر جاتا ہے اور فینی گھوڑویل کو ان گنڈوں سے بچاتا ہے ایڈمز ان گنڈوں کو خوب مارتا ہے اور ایک گنڈے کو تو وہ اتنا مارتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے دوستو وہاں پر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں بھیڑی گھٹا ہو جاتی ہے سبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو فینی گھوڑویل اور ایڈمز کو جسٹس آف پیس کے پاس لے چلتے ہیں اور ان دونوں پر جھوٹا آروپ لگا دیتے ہیں اور کیونکہ ہم ان دونوں کو پکڑوائیں گے اس لیے جسٹس آف پیس ہم سے خوش ہو کر ہمیں انعام دیں گے تو ان دونوں کو جسٹس آف پیس کے پاس لے جائے جاتا ہے جسٹس آف پیس ایک آلسی انسان ہے اور بینہ کسی جانچ پڑھتال کے وہ ایڈمز اور فینی کو جیل بھیج رہا ہوتا ہے لیکن دوستو تب ہی وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ ایڈمز کو پہچان لیتا ہے وہ آدمی جسٹس آف پیس کو بتاتا ہے کہ یہ ایڈمز تو پادری ہے یہ بات سن کر جسٹس آف پیس اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اب دوستو یہ دونوں ایک ان میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان دونوں کو جوسف اینڈریوز ملتا ہے اتفاق سے جوسف اینڈریوز بھی اسی ان میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو اب یہ تینوں دوست ایک ساتھ ہو گئے ہیں تینوں دوست اس ان میں رات گزارتے ہیں ارام کرتے ہیں اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو ان تینوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس ان کا کرایا بھرنے کے لیے اب دوستو یہاں پر یہ غریب پیڈلر ہوتا ہے پیڈلر یعنی فیری والا جو سڑک پر گھوم گھوم کر سمانی بھیشتے ہیں تو وہ پیڈلر ایڈمز کو پیسے ادھار دیتا ہے لون دیتا ہے اور پیڈلر کے دیے ہوئے ادھار پیسوں سے یہ لوگ ان کا کرایا جمع کرتے ہیں اب یہ تینوں نکل پڑتے ہیں چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے فینی بہت تھک گئی ہے چلتے چلتے یہ تینوں راستے میں آواز سنتے ہیں مار دو جو بھی ملے یہ آواز سن کر یہ تینوں بڑا گھبرا جاتے ہیں اور پاس میں ایک گھر میں چلے جاتے ہیں وہ گھر ہوتا ہے مسٹر ویلسن کا مسٹر ویلسن ان تینوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور مسٹر ویلسن ان تینوں کو اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی دانستہ سناتے ہیں اب یہ جو کہانی ہے ویلسن کی یہ آپ دھیان سے سننا ویلسن تینوں کو بتاتے ہیں کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہت ٹائم پہلے اور میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد میرے پاس بہت بڑی جائدات آ جاتی ہے میرے فادر کی جائدات میری ہو جاتی ہے اور میرے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے اپنی فادر کی ڈیتھ کے بعد ویلسن کے پاس جب جائدات اور پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے اور لنڈن چلا جاتا ہے ایاشیہ کرنے کے لئے لیکن لنڈن میں ویلسن ذرا بھی خوش نہیں ہوتا اسے اندر سے جو خوشی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی اور بہت جلدی اس کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور ویلسن کرزے میں آ جاتا ہے ویلسن کے پاس تھوڑے سے پیسے بچے ہوتے ہیں اور ان پیسوں سے ویلسن لوٹری کی ٹکٹ خرید لیتا ہے لیکن پھر ویلسن کو لگتا ہے کہ اس نے لوٹری کا ٹکٹ خرید کر اپنے پیسے برباد کر دیے تو ویلسن اس لوٹری کے ٹکٹ کو بھی بیش دیتا ہے جو اس نے خریدا تھا اور ٹکٹ کے بیچے ہوئے پیسوں سے وہ خانہ خرید کر کھاتا ہے دوستو بھاری کرزے کی وجہ سے ویلسن کو جیل ہو جاتی ہے جیل میں جب ویلسن ہوتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جو ٹکٹ اس نے خریدا تھا جو ٹکٹ اس نے لوٹری کے لیے خریدا تھا جو اس نے بیچ دیا وہ ٹکٹ لگ گیا ہے اور اس ٹکٹ سے لوٹری جیت لی گئی ہے ویلسن کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ جان کر لیکن دوستو جو ٹکٹ جیتا ہے نا اس کی بیٹی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹکٹ ویلسن کا تھا اور ویلسن ابھی بہت خراب حالت میں ہے تو وہ لڑکی ویلسن کے پاس جاتی ہے اور اس کا سارا گرزہ چکا دیتی ہے اور ویلسن جیل سے بہار آ جاتا ہے ویلسن جیل سے بہار آ کے اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے ٹک ہے جو لوٹری والی لڑکی ہے اس سے شادی کر لیتا ہے ویلسن اب دوستو ویلسن لینڈن کی زندہی سے تھک چکا تھا اور اب اس کو سکون چاہیے تھا تو وہ اپنی وائف کے ساتھ گاؤں میں چلا جاتا ہے ویلسن ان تینوں کو بتاتا ہے کہ زندہی بہت مس چل رہی تھی بہت بڑیا چل رہی تھی لیکن ایک دن ویلسن کا جو بڑا بیٹا تھا اس کو کوئی چورا کر لے جاتا ہے اس کو کوئی کیڈنائپ کر دیتا ہے اس انسیڈن نے ویلسن کی زندہی کو ایک بار پھر ہلا دیا اور اس کا بیٹا آج تک نہیں ملا دوستو ویلسن کی کہانی کیوں امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو نوول کے لاسٹ میں پتہ لگے گا تو ویلسن اپنی کہانی ان تینوں کو سنا دیتا ہے اس کے بعد یہ تینوں ویلسن کو بائے بولتے ہیں اور اس کے گھر سے چل پڑتے ہیں راستے میں ایڈمز کے اوپر کتے حملہ کر دیتے ہیں ایڈمز کو جوسف اینڈریز بچا لیتا ہے دوستو وہ جو کتے تھے جو ایڈمز کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ کتے تھے ہنٹر آف مین کے تو ہنٹر آف مین کے آدمی فینی گوڈویل کو کیڈنائپ کر لیتے ہیں اور ایڈمز اور جوسف اینڈریز کو رسی سے بان دیتے ہیں لیکن دوستو لیڈی بوبی کے سرونٹس فینی گوڈویل ایڈمز اور جوسف اینڈریز تینوں کو بچا لیتے ہیں اس کے بعد لیڈی بوبی کے جو سرونٹس ہیں جنہوں نے ان تینوں کو بچایا ہے وہ سرونٹس ان تینوں کو لیڈی بوبی کے پاس لے جاتے ہیں لیڈی بوبی جب جوزف اینڈریوز کو دیکھتی ہے تو وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے ایڈمز کہتا ہے کہ فینی اور جوزف اینڈریوز کی جل سے جل شادی کروا دینی چاہیے یہ بات سن کر لیڈی بوبی اور بے زیادہ غصہ ہو جاتی ہے یہ بات آگ میں گھیڈ ڈالنے والا کام کرتی ہے لیڈی بوبی ایڈمز سے کہتی ہے کہ اس شادی کو روکو لیکن ایڈمز منع کر دیتا ہے اب دوستو لیڈی بوبی ایک لائر کو حیر کرتی ہے تاکہ ان دونوں کی شادی رک جائے لیکن یہاں پر انٹری ہوتی ہے مسٹر بوبی کی اب مسٹر بوبی کون ہے مسٹر بوبی بھی ایک لائر ہے اور لیڈی بوبی کا بھتیجہ ہے لیکن مسٹر بوبی جو ہے وہ لیڈی بوبی کی طرف نہیں ہے مسٹر بوبی ہے جوزف اینڈریوز کی طرف کیونکہ مسٹر بوبی کی جو وائف ہے نا اس کا نام ہے پیمیلا اور پیمیلا کون ہے پیمیلا ہے جوزف اینڈریوز کی بہن ٹھیک ہے تو مسٹر بوبی کون ہوا جوزف اینڈریوز کا سالہ ہوا تو جوزف اینڈریوز کے جو جی جی ہیں مسٹر بوبی وہ جوزف اینڈریوز کی طرف ہے اور جوزف اینڈریوز کی طرف سے مسٹر بوبی لڑتا ہے جب لیڈی بوبی جوزف اینڈریوز اور فینی گوڈویل کی شادی کو رکوانے میں ناقام ہو جاتی ہے تو فرسٹریشن میں وہ ایک بندے کو ہائر کرتی ہے جس کا نام ہے ڈیڈیپر اور اس سے کہتی ہے کہ فینی گوڈویل کا ریپ کر دو لیکن جوزف اینڈریوز فینی گوڈویل کو بچا لیتا ہے اب دوستو نوول کے لاسٹ میں ایک سچ سامنے آتا ہے اور وہ سچ یہ ہوتا ہے کہ فینی گوڈویل مسٹر اینڈ میسیس اینڈریوز کی بیٹی ہے یعنی جو جوزف اینڈریوز ہے اس کی بہن ہے فینی گوڈویل یہ بات سن کے لیڈی بو بھی بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہے اگر فینی گوڈویل واقعی میں جوزف اینڈریوز کی بہن ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی اب دوستو مسٹر اینڈ میسیس اینڈریوز کو بلائے جاتا ہے اور وہ دونوں فینی کو پہچان لیتے ہیں اور کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بیٹی ہے اور سالوں پہلے یہ ہم سے کھو گئی تھی دوستو اس سچ کے ساتھ ساتھ ایک سچ اور سامنے آتا ہے مسٹر اینڈ میسیس کی بیٹی فینی تو ہے لیکن جوزف اینڈریوز مسٹر اینڈریوز کا بیٹا نہیں ہے جی ہاں جوزف اینڈریوز کو ویلسن کا بیٹا بتایا جا رہا ہے یاد ہے ویلسن کے گھر میں ویلسن نے اپنی ایک کہانی سنائی تھی کہ اس کے بیٹے کو کوئی چھرا کر لے گیا تھا تو وہ بیٹا جوزف اینڈریوز ہی ہے تو اب ویلسن کو بلائے جاتا ہے اور ویلسن جوزف اینڈریوز کے چیسٹ کے اوپر ایک برث مارک کو دیکھتا ہے جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جوزف اینڈریوز ویلسن کا ہی بیٹا ہے اور لاز میں فینی گوڈویل اور جوزف اینڈریوز کی شادی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو نریشن کیسا لگا کہانی کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جاہند